جو سب سے حسیلی سوڈا میں ہیں یہاں سے کڑے ہوئے تھے تب سے لے کر آج تک ان کے ساتھ ہیں ہم ہمیشہ ان کے ساتھ گھلے ہیں اگروال سماج بٹا بڑا ہے یہ تسکٹیت ہے سبھی لوگ بی جے بی کے ساتھ ہیں چاہے وہ اگروال سماج ہے چاہے سکھ سماج ہے چاہے دلیت ہے سبھی لوگ بی جے بی کا سفاقت کرتے ہیں اور بی جے بی کا دھنیواز کرتے ہیں اگر بند ہو شخص میں پچاس وٹ مینیمم دلوانے گا تو ہم اگر اپنی پاہ جائیں تو دیڑھ لار ہوت سے زیادہ ووٹر والے یہ طاقت رکھیں آج وہ اگروال ہونا یہ ٹھانگیا ہے کہ بھائیہ سنگ جوہل کو بھومت سے جتا کر کے بھاری سنگزہ میں جتا کر کے ہم کچھری دفعہ ہیکٹک لگانے جارے ہیں یہاں کا پسینا پڑے گا میرا میری کیف کا بھول مہنے کا یہاں بھولا کرنے دیکھ سکتا ہے یہ دوہ تیمبری آئیز ہریانہ پردیش کی سیاست میں ویش سماج کا بہت اہم رول ہے مانا جاتا ہے کہ ویش سماج راجنیتی میں جس پارٹی کے ساتھ کھڑا ہو جائے پھر اس کی جیت پکی ہے ایسے میں ابھی تک سب ہی کی نگاہیں ویش سماج پر ہی ٹکی ہوئی تھی کہ دوزار چوبیس کی چناؤوی دنگل میں سماج کسے اپنا سمرتھن دے گا اس بات کا فیصلہ بیتی رات امبالا شہر میں آیوجت ہوئی ویش سماج کی بڑی بیٹھک میں لیا گیا اس بیٹھک میں ویش سماج کے راستری پردھان گوپال شرنگرگ مکھے روپ سے موجود رہے جنہوں نے بیٹھک میں ویچار ویمرش کے بعد احلان کیا کہ ویش سماج اس پار بھی بی جے پی کو اپنا سمرتھن دے گا اور امبالا شہر میں بی جے پی کے پرتیاشی اسیم گویل کے لیے یہاں کا پورا سماج دوزار چودہ کی طرح ہی میدان میں ڈٹ کر اسیم گویل کے چناف کی کمان سنبھالے گا اور انہیں ویجائی بنائے گا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ یہ ورگ سماج میں شانتی کے ساتھ چلنے والا ورگ ہے امبالا شہر میں بھی ہر ویپاری کے من میں یہ بات ہے کہ اسیم گویل کے کاریکال میں ویپاری ورگ سرکشت رہا ہے ایسے میں آنے والے سمیں میں بھی ویپار سرکشت رہے اس لیے سماج نے یہ من بنا لیا ہے آنے والی پانچ تاریخ کو کمل کا بٹن دبا کر اسیم گویل کو ویجائی بنائیں گے انہوں نے کہا کہ اگروال سمیلن کا پورا سمرتھن اسیم گویل کے ساتھ ہے اس موقع پر بیجپی کے امبالا شہر سے پرتیاشی اسیم گویل بھی کاریکرم میں موجود رہے انہوں نے کہا کہ مجھے گرب ہے کہ میں مہراج اگرسین جی کا ونشج ہوں آج پورے اگروال پریوار نے ایک جٹ ہو کر بڑا فیصلہ لیا اور مجھے اپنا پیار دینے کا پیسلہ لیا ہے انہوں نے کہا کہ شرط پرتیشت سماج ایک جٹ ہو کر چل رہا ہے اور مجھے سماج نے 2014 اور 2019 میں بھی آشروات دیا تھا دیکھیں ویپاری پردیش میں شانتی جاتا ہے اور ہریانہ کا ویپاری شانتی پری ہے سب کو ساتھ لے کے چلنے والا ہے پچھلے دس سال میں جتنا گھنڈا الیمیٹ تھا بھارتی انتہ بارڈی سرگاہ نے ان کو سواپ کیا ہے امبالا شہر میں بھی ہر ویپاری کے مند میں ایک بات ہے کہ حسین بھائی کے سمجھے میں پچھلے دس سال میں ویپار سورک چھت رہا ہے آنے والے سمجھے میں بھی ویپار سورک چھت رہے جن لوگوں نے چاروں چاروں طرف سے امبالا کو گھیرنے کا پریاس کیا سندو ووڑ گھورنے کا پریاس کیا ایسی ویسنپر سٹیوں میں بھی امبالا میں لائنڈ ووڑر بڑھا رہا اس لیے امبالا کی جنتہ جو آج اتنی کٹری ہوئی اس کی سبھیڑ نے آج یہ موٹا موٹا من بڑھا لیا ہے کہ آنے والی پانچ ساری کو بھاری مطوں سے حسین گویل کو سفل بنا کر سب لو کمل کا پٹن دبائیں گے اور ان کو چیزری بار ہریانہ بھی دھانتوں بھی دیں گے مرتن ساتھ ہے اور ہم ہماری شکامنہ ہیں اسی طرح یہ مدیش کی اور اپنی علاقے کی ترقی مجھے گرو ہے میں مہراجہ کرسین جی کا بھنسے میں نے اگروال پریوار میں جنم لیا یہ پریوار میرے سے دور نہیں تھا آج تو پریوار نے کٹھا ہو کے وچار بھی مرش کیا کہ چناو کو آگے کیسے بڑھایا جائے تو میں دھنیوادی ہوں مرے سمست اگروال پریوار کا جنہوں نے اپنا شروعات اپنا جو سنے ہے سو پرتیشت جو سماج ایک موٹھی ہو کے چلتا ہے تو جیت جو ہے کبھی دور نہیں ہوتی اور مجھے تو ہمیشہ آگے جب بھی اشیرواد 2014 میں بھی سماج کا بھرکور اشیرواد وہی کارکرم میں موجود سماج کے پرابود جنوں نے بھی کہا کہ اگروال سماج ہمیشہ ایک جوٹ رہا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ سیم گوئل نے امبالا میں کئی وکاس کے کارکر وائے اور بھوشم میں بھی وکاس جاری رہے گا انہوں نے کہا کہ بیجی پی نے سبھی دھرموں اور سماج کے سبھی ورگوں کو ساتھ لے کر کام کیا اور سماجک بھائیچاری کو بڑھاوا دیا ہے ایسے میں اس پارٹی کا جیتنا بہت ضروری ہے جانکاری دیتے ہوئے بیٹھک میں شامل لوگوں نے بتایا کہ آج سماج نے فیصلہ لیا ہے اور اسیم گوئل کو بھاری متوں سے جتا کر بھیجیں گے جب سے حسین جی چودہ میں بھی یہاں سے کڑے ہوئے تھے تب سے لے کر آج تک ان کے ساتھ ہیں ہم ہمیشہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں اگروال سماج بھٹا والی ہے یہ سنگٹی تا ہے اس باری پورا سمجھتا ہے پورا سمجھتا ہے لیکنے اگروال بھوان میں آج کا جو پارے گر لکھاوا تھا یہ اگروال سماج پورا امبالا کا سنگٹی سماج انہوں نے یہ اورگنیز کیا تھا جس کے انترگت آپ نے دیکھا ہمارے ویدائی جی کے بیچاروں کو کہ دس سال انہوں نے جو سیوہ کیے مبالا کے لیے اور کیا کیا وکاس کیے سب انہوں نے بیورہ رکھا لیکن آنے والے پانچ سال کے لیے بھی انہوں نے اپنا دل کھول کر کے پٹھارا کھولا ہے کہ یہاں پر آئی ایمٹی جیسا بڑا دیوکی شیطر آنے والا ہے اور جتنے وکاس یہ پروجیکٹ روکے ہوئے ہیں انہوں نے پورا پورا بشواس ہے کہ لائک جی کے دوارہ کیا ہوا یہ پانچ سال میں سارے کے سارے پرویکٹ روکے ہوئے ہیں پر سماج ہمیشہ ہی دیکھو رام مندر ہے یا جتنی بھی سنسطہ ہیں چاہے وہ گردوارہ ہے چاہے رام مندر ہے چاہے کسی طرح کا بھی ہے سب ہی سنسطہ کے ساتھ بی جے پی نے ساہی جوگ دیا اس لیے سب ہی لوگ بی جے پی کے ساتھ ہیں چاہے وہ اگروال سماج ہے چاہے سکھ سماج ہے چاہے ڈلیت ہے سب ہی لوگ بی جے پی کا سواکت کرتے ہیں اور بی جے پی کا دھنیواز کرتے ہیں پچھلے دس سال سے کوئی بھی ہریانہ میں ایسا جھگڑا نہیں ہوا کوئی جاتواتی کا کوئی یودیا میں کوئی ایسا نہیں ہوا اس لیے لوگ اس پارٹی کو سب ہی پسند کرتے ہیں اور اس پارٹی کا جیتنا بہت جروری ہے سماج کے لیے جب اگر بندو اس بات کو اٹھان لیتے ہیں آج اگروال سماج سے یہاں پر قریب جین سماج اور اگروال بندو ہوگا تیس ہزار ووٹ ہے کم سے کم اور ایک اگر بندو سکس میں پچاس ووٹ میریموم ڈلوانے کا تو ہم اگر اپنی پاس جائیں تو ڈیڑھ لاکھ ووٹ سے زیادہ ووٹ ڈلوانے کی طاقت رکھتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس اپنا خود کا ووٹ ہے ہمارے دکانے میں جو ہمارے سٹاف کام کرتے ہیں ان کا ووٹ ہے ہمارے سگے سمبنٹیوں کا ووٹ ہے ہمارے ویپاریوں کا ووٹ ہے آج اگروال سماج سے بھائی اسیم گویل کو بھومت سے جتا کر کے بھاری سنکھیں میں جتا کر کے ہم تیسری دفعہ ہیٹٹک لگانے جا رہے ہیں اس میں کوئی جنسیاں والی بات نہیں دیکھیں بیٹھک آپ نے دیکھی لیے آج اگروال سماج سبھی اتنا اکترت ہو گیا سب نے ایک جھٹ کر لیا ہے اور سب نے ایک جھٹ کر کے قسم بکھائی ہے کہ ہم بھائی اسیم گویل جی کو یہاں سے ویجائی تو وہ ہوں گے ہی پر اگروال سماج نے بھاری مطل سے انہیں جتانے کے لیے ایک پرنڈ لیا ہے اور ہم سب آج یہاں پر راشترواد کے نام پر بھائی اسیم گویل جی کے کاموں کے نام پر یہاں پر سبھی سے بات کی سبھی نے ایک جھٹ ہو کر یہی کہا کہ اسیم گویل جی کامل کا فول جرور کھلائیں گے اور اگروال سماج ہر اگروال سماج کا ایک ایک وقتی کامل کے بٹن کو پانچ اکتوبر کو دبا کر ان کو بھاری مطل سے یہاں سے ویجائی بنائیں گے